ہم نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ اگر آپ آئے تو ہم قانون اور آئین کے معاملات کا احترام کریں گے اور میں نے فضل ایمان صاحب سے کہا تھا کہ آپ سے ہاتھ ہوگا اور اگر نواز شریف صاحب کو ایمرجنسی ٹریولنگ ڈاکومنٹ چاہیے تو ہم چوبیس گھنٹے میں اسلام آباد آنے کے لیے یا پاکستان کے کسی جگہ آنے کے لیے وہ جاری کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا پاسپورٹ رینیوڈ نہیں ہوا لیکن اگر وہ پاکستان آنا چاہیں تو چوبیس گھنٹے میں ہم ان کے ٹریولنگ ڈاکومنٹ قانون کے مطابق جاری کر سکتے ہیں باقی صحت اور بیماری اور زندگی موت یہ اللہ کا مسئلہ ہے اور آج وزارت داخلہ میں ہم نے فیصلے کی ہے کہ جو محکموں میں لمبے عرصے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایف آئی اے میں نادرہ میں ایمیگریشن میں پاسپورٹ میں دو دو تین تین سال کی بجائے دس دس اور اٹھارہ اٹھارہ سال سے بیٹھے ہیں ان سب کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں اور یہ سات آٹھ دن میں فیصلے لاغو ہو جائیں گے اور ایک سو بانوے ملکوں میں ہم نے ویزا آن لائن کر دیا ہے تاکہ یہاں جو آپ کو اتنا رش نظر آتا تھا اور کرپشن تھی ویزوں میں وہ الحمدللہ وہ ختم ہوئی ہے اور پاسپورٹ کو بھی ہم نے فیفٹی پرسنٹ انکریز کے بعد دس سال اس کی مدد کر دیا تاکہ وہ لوگ جو بچارے مزدوری کے لیے باہر جاتے تھے اور پاسپورٹ کے لیے پھر وہ دھکے کھاتے تھے تمام ملکوں میں جو آفیسرز اوور سٹے نادرہ کے بیٹھے ہوئے ہیں پاسپورٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں تمام کو واپس بلا رہے ہیں وہ پانچ پانچ چھے سال سے چھونی ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں تمام نئے آفیسرز بھیج رہے ہیں اور ان کو کارکردگی کی بنیاد پر میرٹ پر بھیج رہے ہیں اور موجودہ حکومت کے خلاف اجنڈہ تو ان کا ایک ہی تھا عمران خان عمران خان سیاسی طور پر ہیوی ویٹ ہے ان سے اللہ کے حکم سے اللہ کی مدد سے نہیں گرنے جا رہا تھا اور باقی جو ان کے معاملات ہیں الیکشن انہوں نے لڑکے دیکھ لیا ہے جی سینٹ انہوں نے لڑکے دیکھ لیا ہے چھے مہینے سے ٹی وی ٹی وی کھیل رہے ہیں چھے مہینے سے ملک کا کوئی کونہ علاقہ تحصیل ایڈ کورٹر تک بھی انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں جلسہ جلوس نہ کیا ہو آج پرائیم منسٹر صاحب نے بھی جو جلسے رکھے ہوئے تھے وہ کرونا کی وجہ سے جو پولیٹیکل پارٹی کا گروپ ہے پی ٹی آئی کا اس نے ان سے درخواست کی ہے کہ کرونا کی وجہ سے کیونکہ کرونا بڑھتا جا رہا ہے وہ جلسے ملک کا انڈ اور دوسرے کسی جگہ پہ وہ نہ ہو اور رمضان پیکج ایک تاریخی پیکج ہے جو عمران خان صاحب نے آٹھ ارب روپے کا کم و بیش جاری کیا ہے دھائی سال ہمارے گزر گئے ہیں جی دھائی سال حکومت کا پہلا حصہ ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اور عمران خان نے اپنی تمام پی ٹی آئی کو تمام ایم این ایس کو اور وزراء کو ہدایت کی ہے کہ اب ایکٹیولی کام کریں اور ایکٹیولی کام کرنے کے لیے میرا خیال ہے جو بات پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں ہمارا یہ ٹاک پرارٹی ہونا چاہیے کہ ہم مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کریں زمیداروں کو کافی پیسے ملے ہیں دھیاتوں میں لیکن عام لوگ جو صارف ہے خاص طور پر دس یارہ آئیٹم جو کہ ضروری ہیں جو بنیادی ضرورت ہے ان کی قیمتوں پر ہمیں کنٹرول رکھنی ہوگی اور جو سب سے اہم بات عمران خان صاحب نے کی کہ پاکستان کی تاریخ میں دو نئے ڈیم بنانے جا رہے ہیں اور دو نئے ڈیم جو ہیں اس خزانے میں جس قسم کے حالات چھوڑ کر اپوزیشن گئی اس خزانے میں یہ ڈیم انہی حالات میں یہ دو ڈیم بننے جا رہے ہیں جس سے کہ نہ صرف بجلی سستی ہوگی بلکہ اس علاقے میں روزگار بڑھے گا اور اس علاقے میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گا میں کیونکہ مخصر بات کرنا چاہتا ہوں اور مخصر بات میں جو سب سے اہم بات ہے کہ الحمدللہ حکومت نے وزارت داخلہ نے کوئی رکاوٹ کسی کام میں کھڑی نہیں کی ایک مسئلہ ہے انہوں نے خود اپنا پاسپورٹ رینیو نہیں کروایا نواز شریف صاحب نے ہم وہ شارٹ لوٹس پر جاری کرنے کے لیے تیار ہیں جس میں وہ صرف پاکستان آ سکیں گے اور میں کل پرائیم میسٹر صاحب کا پیغام دے کر قطر میں بھی گیا تھا اور ان کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہوئی اور قوم کو میں عمران خان کی حکومت کی طرف سے خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ کوئیت سے ویزے بھی جو ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں دوہزار گیارہ سے بند ہے اور انشاءاللہ جس دن پاسپورٹ جس دن ائرپورٹ کھل گئے کوئیت کے اور جس دن کوئیت نئے انٹیریر منسٹر آ گئے ہیں کل پر سو ان کا بھی انتظار تھا سو عمران خان کی حکومت میں ایک بہت بڑی خوشخبری ملے گی کہ کوئیت کے ویزے جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور لوگوں کو روزگار کے علاوہ جو ویزے کی پابندیوں کے اثرات تھے وہ کم ہوں گے دیکھیں کسی چیز کا اعلان نہ ہونا ضروری نہیں ہے آج نون لیگ میں دو سیاسی سوش کے گروپ ہے بے شک اس کا اقرار کریں یا انکار کریں اور وہ خاندان کے اندر ہی ہیں چھوٹ سوال میں پندرہ منٹ سے زیادہ پریس کانفرنس نہیں کرتا یار چھوٹا سوال کیا ہے آپ کو کئی دفعہ کہا چھوٹا سوال کیا گیا بڑے فیصلے آج پرائم منسٹر صاحب کی پولیٹیکل ٹیم پی ٹی آئی نے فیصلے کی ہیں ان کے اعلانات ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے میں نے پریس کانفرنس پہلے کی رکھی ہوئی تھی ورنہ وہ پریس کانفرنس شبلی صاحب یا جو صاحب کریں یا فواد صاحب کریں وہ اس میں بہتر چھوٹا سوال دیکھیں ایک انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے اور زہر ہے آصف زرداری صاحب جو ہے وہ تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتے ہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا رمضان تھنڈا گزرے میں یہی خواہش تھی اور اللہ نے میری وہ دعا سنی ہے کہ رمضان میں تراویہ بھی پڑھنی اور پڑھانی ہوتی ہیں لوگوں نے تو ایک تھنڈ کے روزے گزریں گے اور سیاست میں ایک سکون آیا ہے ان کو اسمبلیوں میں آنا چاہیے میں پی ڈی ایم کو کہوں گا کہ اسمبلیوں میں آئیں الیکشن اصلاحات کریں عمران خان صاحب نے ہر کیبنٹ کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ مشینیبل الیکشن جو ہے اور اوورسیز کا ووٹ یہ ہر کیبنٹ میں رپورٹ پیش کی جائے ہر کیبنٹ میں لازمی قرار دیا گیا ہے کہ اوورسیز کا ووٹ اور مشینیبل جو ووٹنگ مشین ہیں ہم بھی انشاءاللہ پاسپورٹ کو بھی انقریب آج کو آپ کو خوشخبری دیں گے کہ ای ٹکٹنگ پہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کا پاسپورٹ ای ٹکٹنگ پہ لے کے جا رہے ہیں جی بیٹے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ شاید گئے اس لیے ہیں کہ انہوں نے واپس نہیں آنا لیکن اگر کیونکہ یہ بات چل رہی ہے اس لیے میں نے کہنا ضروری سمجھا کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے پہلے الیکشن چل رہے تھے پھر سینٹ آ گیا پھر ان کا لانگ مارچ آ گیا ان کے فیصلے کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا درست فیصلہ ہے اور کرونا اسلام آباد میں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور ان کے آپس کے مسئلے وہ جانے اور ان کا کام جانے اس پہ میں تفسرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد بنیادی طور پر تو آپ پتا ہے کہ ہمارے قطر سے بہت اچھے تعلقات ہوئے ہیں ایلین جی کی ہماری ڈیل ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیبرز کے مسئلے میں وہاں بڑی گنجائش ہے وہاں میچز وغیرہ ہو رہے ہیں اور پرائیم منسٹر صاحب کا پیغام تھا وہ تو میں کھول نہیں سکتا وہ جیسا پیغام تھا وہ میں لے کے گیا تھا میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے میں وہی بات کر سکتا ہوں جس کا میں ذمہ دار ہوں ایک تو نہ میں دوسروں کی وزارتوں میں مداخلت کرتا ہوں نہ کسی کو کرنے دیتا ہوں آپ کو بتا دی ہے کہ انٹیریئر منسٹری میں ہماگیر تبدیلیاں آنے لگی ہیں اٹھارہ اٹھارہ اور دس دس سال سے ایک ایک جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا چینج ہونا ضروری ہے تمام ملکوں میں جو ہمارے اوور سٹے کیے ہوئے ہیں پاسپورٹ آفیسرز اور نادرہ کے لوگ اوور سٹے کیے ہوئے ہیں ان کی جگہ میرٹ پر نئے لوگ بھیجے جا رہے ہیں ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ جائیں وہ کیوں کہتی ہے کہ وہ نہیں جائیں گی یہ ان کو پتا ہوگا نہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ ہے نہ کسی نے ہم سے رابطہ کیا میرا تو کبھی بھی رابطہ نہیں رہا ویسے میری دوستیاں ہیں کائرہ دوست ہے اور خوصہ صاحب بھی دوست ہیں بلاول بھی دوست ہیں آخرت نے کبھر دیوست ہے آخرت نے کبھر دیوست ہے آخرت نے کبھر دیوست ہے رہا ساتھ سکتا ہے